یہ ان اکیڈمی لرننگ ایپ اس میں آپ کو ملیں گے کافی اچھ اچھے اپشنز ایڈوکیٹرز کے جو آپ کے کنسپٹس کلیر کریں گے آپ کی تیاری کروائیں گے پرپریشن کروائیں گے کمپیٹیو ایگزامز کے لیے اور ہر کسی سبجیکٹ کی اپشنز یہاں ملیں گے آپ کو جس بھی سبجیکٹ میں دکت آئے وہ آپ یہاں فولو کر سکتے ہیں اور یہاں یہ جو نیچے آپ کو لنک دکھائی دی رہا ہے یہ میرے لیے ہے اسے آپ فولو کرنا چاہیں مجھے فولو کرنا چاہیں تو اس لنک پر آپ مجھے فولو بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آج کی جو کلاس ہوگی وہ ہے ایڈیمز اینڈ فریزز پر اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی کچھ کلاسز کچھ ویڈیوز میں آویلیبل کرا چکا ہوں اور یہ نیکسٹ ویڈیو ہے اسی کا ایک پارٹ ہے تو یہاں دیکھتے ہیں ایک بار کہ آج کون سے لسٹ ہے ہمارے پاس جو فرس ہے وہ ہے cry for the moon مطلب کسی ایسی ایمپوسیبل چیز کے لیے زد کرنا جو ہو نہیں سکتی جیسے یہاں سنٹنس میں یوز کیا گیا ہے مطلب کی آپ مان لیجئے ٹینت پاس ہیں اور آپ آئی پیس بننا چاہتے ہیں تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے تو اس چیز کے لیے رونا اس چیز کے لیے زد کرنا اس چیز کے لیے سوچنا جو آپ پا نہیں سکتے تو اس چیز کے لیے cry for the moon یوز کرتے ہیں نیکسٹ ہے ایپل آف ونس آئے اب اس کا مطلب ہے کہ مان لیجئے دس لوگ ہیں سامنے لیکن کسی ایک سے زیادہ لگاؤ یا کسی ایک پر زیادہ فوکس ہے تو اس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے سنٹنس میں دیکھیں تو رام is adored by his teacher for his child like nature he is the apple of her eye اب اکلاس ہے اس میں مطلب ایک جو بچہ ہے اس کا کافی زیادہ innocent behavior ہے تو اس سے زیادہ لگاؤ ہو سکتا ہے اس teacher کو تو اس وجہ سے ہم apple of once آئے یوز کر سکتے ہیں third ہے icing on the cake اب اسے ہندی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جیسے کئی بار یوز کرتے ہیں کہ سونے پر سوہا گا اسی type سے یہ ہے something that turns good into great مطلب ایک normal چیز جو اچھی ہو سکتی تھی اسے best بنا دیا گیا تو اس چیز میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں جیسے سنٹنس میں انڈیا's victory over انگلینڈ on انڈیا's independence day was like icing on the cake مطلب کی ایک تو انگلینڈ پر جیت ہوئی انڈیا کی مانلی جے کرکٹ اس میں میچ میں اور اوپر سے اس دن دن پڑ گیا پندر آگست کا تو اسے بولیں گے سونے پر سوہا گا next دیکھتے ہیں next ہے to bell the cat اس کا مطلب ہے کہ کوئی risk ہے کوئی مشکل کام ہے جتل کام ہے اور حمد کر کے اسے بھی کرنے کی کوشش کرنا تو یہاں example دیکھیں گے محیط has courage to bell the cat مطلب محیط کے اندر وہ ساحس ہے کہ وہ risk لینے کے بعد بھی اس کام کو کر سکے next ہے beating around the bush مطلب main topic کو چھوڑ کر باقی ساری باتیں کرنا لیکن main بات نہ کرنا تو اس میں جو ہے example ہے the president was beating around the bush when the citizens demanded a reason for the forgery of legal documents مان لیجے کہ کوئی legal documents کی ہیرا فیری ہوئی ہے جس کے بارے میں president سے جواب مانگا جا رہا ہے لیکن اب جو president ہے وہ main بات کو چھوڑ کر ادودر کی ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن main بات نہیں کر رہے ہیں تو اس میں use کر سکتے ہیں beating around the bush next ہے chip on your shoulder اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو past میں ہوئی مطلب بہت کال میں ہوئی جس کے لیے آپ ابھی تک غصہ ہیں ابھی تک دکھی ہیں تو یہاں جیسے example کے لیے بولا ہوا ہے he has a chip on his shoulder for being abundant by his parents in his childhood اب مانیجے کہ آپ بچپن میں کسی سے دور ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے ہو گئے ہیں تو آج تک اگر آپ کو اس چیز کا دکھ ہے تو اس کے لیے use کر سکتے ہیں chip on your shoulder ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں نیکس ہے cry over spelt milk اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو past میں ہو چکی ہے اس کی complaint کرتے رہنا ٹھیک ہے تو مطلب اسے گاتے رہنا اسے کسی نے کسی کو بتاتے رہنا اس type سے اسے ہم use کرتے ہیں جیسے he was made he was made because he could not clear the cut off due to a silly mistake اب مانیجے کی آپ کا جو کولیج کا entrance exam مانیجے ہوتا ہے تو اس entrance exam کو آپ کو clear کرنا تھا لیکن کسی silly mistake کسی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے وہ جو cut off ہوتی ہے جو merit بنتی ہے اس میں آپ کامیاب نہیں ہو پائے اور اب دو سال ہو چکے اس بات کو لیکن پھر بھی آپ اسی بات کو لے کر دہراتے رہتے ہیں complaint کرتے رہتے ہیں تو اسے ہم بولیں گے cry over spilt milk نیکسٹ ہے spill the beans اس کا مطلب ہے to disclose a secret کوئی secret تھا کوئی راز تھا کوئی بات تھی جو آپ نے disclose کر دی بتا دی تو اس چیز کے لیے جیسے مانیجے کوئی surprise vacation کسی نے plan کی تھی لیکن گلتی سے آپ نے اسے بتا دیا تو گلتی سے ہو گیا یا جان بوجھ کر ہو گیا کچھ بھی ہو گیا تو مطلب secret کو reveal کرنا بولیں گے spill the beans ٹھیک نیکسٹ دیکھتے ہیں mean business اب یہ کیا ہے کسی بھی چیز کے لیے serious ہونا dedicated ہونا مطلب پورا سمرپت رہنا اس چیز کے لیے تو اب جیسے border ہے آپ کا انڈیا کا جو border ہے اسے seal کرنا ہے تاکہ گھسپیٹ نہ ہو سکے تو اب اس کے لیے کیا ہونا پڑے گا serious ہونا پڑے گا تو یہاں ہم use کر سکتے ہیں mean business next دیکھتے ہیں next ہے اب اس میں مان لیتے ہیں کہ initially something good and useful that did not initially seems that way کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شروع میں اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی وہ بعد میں ہمیں پتا چلتی ہیں اب اس سے related ایک عدہ اور بھی ہوتا ہے جیسے use میں نے last time بتایا تھا don't judge any book bites cover تو اب مان لیجئے کہ شروع شروع میں آپ کو کوئی چیز کسی بھی طریقے کے لگی تو دیکھنے سے اس situation کو نہ سمجھنا لیکن بعد میں وہ جو situation ہے وہ جو بات ہے کچھ اور نکلنا تو اس کے لیے ہم یہ use کر سکتے ہیں next ہے a close shape close shape میں کہیں گے کہ کوئی narrow escape مطلب مشکل سے وہ کہتے ہیں بال بال بچنا کسی چیز سے تو اس میں ہم use کریں گے a close shape اب یہ use کیسے ہوا ہے i had a close shape when a tree fell just where i had been standing مان لیجے کہیں آپ کھڑے تھے اور وہاں کوئی پیڑ تھا جیسے آپ وہاں سے ہٹے ویسی وہ پیڑ گر گیا یا پھر آپ کے کافی پاس گر گیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بال بال بچا جب وہ پیڑ گرا next taste of your own medicine اب یہ کیا ہے کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی ایسی ایسا behavior جو آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ کیا تھا لیکن وہ پلٹ کے آپ کے ساتھ ہو گیا اور یہ جو ہے نیگیٹیو سنس میں یوز کیا جاتا ہے مطلب مالی جی آپ نے کسی کے ساتھ برا ویووار کیا تھا اور بدلے میں آپ کوئی برا ویووار ملا تو اس time پر کہیں گے taste of your own medicine ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں next ہے golden handshake اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا amount پیسے کا کسی کو دینا جب وہ یا تو company چھوڑتا ہے یا پھر کوئی بھی company ہے وہ اپنا کام تھوڑا سا گھٹانا چاہتی ہے تو اب کیا کریں گے اسے staff کم کرنا ہے تو staff کم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے یا جو ایسا طریقہ انہیں سمجھ آیا کہ جو aged ہو چکے ہیں انہیں retire کر دیا جائیں تو اس time پر انہیں ایک amount دیا جاتا ہے پیسے دیا جاتے ہیں تو جو last see of ہوتا ہے اس time پر تو اسے کہیں golden handshake مطلب جاتے سمیں کسی کو پیسے دینا retire time پر next ball is in your court مطلب ہے کہ کوئی بھی situation ہے جس میں اب جو next step ہے جو next decision ہے وہ آپ کو ٹھیک ہے اب example ٹھیک ہے اب لوگ دیکھ لیجئے گا اور next دیکھتے ہیں bite off more than you can chew اس کا مطلب ہے کہ جتنا آپ سے ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لینا تو اب اس کو explain کیسے کریں گے to take up a task which you may not be able to accomplish due to lack of ability مطلب آپ کے اندر اتنی ability نہیں ہے لیکن آپ نے کام اس سے بہت زیادہ لے لیا ہے تو اس طریقے سے اسے آپ use کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آگے بھی provide کراتا رہوں گا لسٹ رہے گی idioms کی اور phrases کی دھیان دیجئے گا ان میں سے کوئی بھی آپ کے exam میں آ سکتا ہے اگر ویڈیو useful لگے تو share کیجئے اور اپنے context میں spread کیجئے facebook سے spread کیجئے یا instagram سے spread کیجئے next ویڈیو میں واپس سے ملتے ہیں thank you